بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عبداللہ حبر آپ دیکھ رہے ہیں پروفیشنل تلاوت کورس آج انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے سبسکرائب بٹن سبسکرائب بٹن جو آتا ہے چھوٹا سا اس کو ہم سیکھیں گے بہت سمپل ہے بہت اچھا ہے آپ لوگوں نے اصل آپ لوگ کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ کے جو چینل پر سبسکرائب بٹن آتا ہے وہ کیسے بناتے ہیں بہت سمپل ہے بہت آسان طریقہ ہے تو انشاءاللہ ہم آج اس پر یہ سیکھیں گے تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ جائے کیونکہ آپ لوگوں کو میں ایرو لگا لگا کے دکھا رہا ہوتا ہوں آپ بھی اس طریقے سے پروفیشنل سبسکرائب بٹن بنائے اور اپنے چینل پر لگائیں یوز کریں اچھا لوگ دیتا ہے پروفیشنل لوگ دیتا ہے لیکن اس سے پہرے میرے چینل پر اگر آپ نئے آئیں تو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آکروں کو مس دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیشن آپ لوگوں کو میرے چنل سے ملتی رہے اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹس کر دیجئے گا تو چلتے ہیں موبائل اسکرین پر سیکھتے ہیں کہ ہم نے سبسکرائب بٹن ہم نے کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے دوستو ہم آگئے موبائل کی سکرین پر تو سب سے پہل آپ نے کیا کرنا ہے پینٹرس میں آ جانا ہے پینٹرس آپ کے سبسکرائب بٹن ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے آ جائیں گے آپ کے پاس تو آپ نے یہاں سے کون سوالہ لینا ہے جیسے کہ یہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ والا یا پھر یہ والا اس طریقے کا آپ نے یہاں سے لے لینا ہے تو میں یہ والا لے لیتا ہوں یہ ٹھیک ہے یہی میرے ہوتے ہیں اس طرح کے اس طرح کا آپ نے لینا ہے کیونکہ اس پر آپ نے لوگو بھی لگانا ہے اپنا یہ لے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے یہ تھری ڈوٹ میں آ جائیں ٹھیک ہے تھری ڈوٹ میں آ کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں ہو گیا ڈاؤنلوڈ اب آپ نے کیا کرنا ہے پینٹرس میں آ جانا ہے سوری پیکزل لیپ میں ٹھیک ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں یہاں آنے کے بعد یہاں پلس میں ایڈ میں آ جائیں گیلری میں آ جائیں یہ جو لیا تھا وہاں سے یہ رہا اس کو اوکے کریں یہاں کہیں اس کو لگا دیں ٹھیک ہے اچھا اس کو لوگ کر دیں یہاں سے ٹھیک ہے لوگ ہو گیا اب آئیں دوبارہ اس میں گیلری میں ہے ایڈ میں آیا پلس میں گیلری میں جائیں اچھا جو بھی آپ کا چینل ہے جو آپ کے چینل کا لوگو ہے جو بھی ہے وہ آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے تو میں فور ایکزپل یہ تصویر لے لیتا ہوں اپنی یہ والی یہ آنے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں راؤنڈ اگر آپ کا پہلے سے تصویر کا راؤنڈ بناوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بناوا تو یہ دیکھیں نہیں بناوا تو میں یہ یہ والا راؤنڈ لے لوں گا ٹھیک ہے یہ کر کے اس کو چیک کر دوں گا چیک کرنے کے بعد اس کو چھوٹا کر کے اس گول دائرے کے اندر فٹ کر دوں گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب کیا کرنا ہے اس کو لوگ کر دینا اس کو بھی ٹھیک ہے یہ لوگ ہو گیا اس کے ساتھ فٹ ہو گیا اب اس کو آپ کر لیں سیو یہ کارڈ میں آ جائیں یہ سیو ایمیج میں اور یہاں ایرو میں آ جائیں الٹرا میں اس کو سیو کر دیں سیو ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب پھر کیا کرنا ہے دوبارہ آپ نے گیلری میں جانا ہے یہاں آنے کے بعد اس کو کروپ کریں ٹھیک ہے یہ کروپ ہو گیا سیو کرتے ہیں سیو کرنے کے بعد دوبارہ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس پیکزل کٹ ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو اس کو آپ گوگل میں لے کے جائیں گوگل میں لے کے جا کے ریموو بی جی ریموو بی جی لکھیں گے تو وہاں پہ یہ بیگرانڈ ریموو ہو جاتی ہے تو میرے پاس پیکزل کٹ ہے تو میں پیکزل کٹ میں کر لیتا ہوں یہ رہا اس میں اس کی بیگرانڈ ریموو کروں گا میں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کو کر لیتا ہوں میں سیو اوپر گیا ایرو میں اور نیچے سیو ٹھیک ہے اب اس کو آپ کو میں لگانے کا بھی طریقہ بتاتا ہوں یہ ہمارا بٹن بن چکا ہے ٹھیک ہے تلاوت کے لیے بٹن صحیح ہے کوئی وہ آواز آواز نہیں ہوتی اب ان شورٹ میں پہلے آپ کو لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں فارزیب آپ ان شورٹ میں ویڈیو بناتے ہیں تو میں چلے یہاں سے کوئی ویڈیو لے لیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے یہ ویڈیو لے لی ٹھیک ہے اب لگانا کہا ہے مختلف جگہوں پر لگتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی یہاں لگانا ہے تو میں آجاؤں گا پی آئی پی میں ٹھیک ہے ویسے اگر ایک اور طریقہ بتاؤں گا آپ کو میں جو بہت ایزی ہے کیونکہ بار بار آپ کو گیلری میں نہیں جانا پڑے گا ایک تو پی آئی پی کا طریقہ ہے اس میں جائیں گے تو آپ کو گیلری میں لے کے جائے گا یہ ہے کہ کبھی گیلری میں ڈیٹا زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو دھونے مسئلہ ہوتا ہے تو آپ دوسرا طریقہ یہ سٹیکر میں جا کے جب سٹیکر میں جائیں گے تو یہ دوبارہ سٹیکر آئے گا سٹیکر میں جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرف تصویر ہے اس طرف تصویر میں جائیں گے تو یہ دیکھیں ایڈ ہے پلس کا نشان ہے اس میں جائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں سے بھی لے سکتے ہیں یہاں سے لیں گے نا جب آپ تو یہ آپ کے پاس اسی جگہ پہ ہمیشہ کے لئے رہے گا تو ایک طریقہ یہ ہے اس کا تو میں جاتا ہوں پی آئی پی میں یہاں سے لیتا ہوں فوٹو میں گیا تو یہ رہا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹھیک ہے اب اس کو میں یہاں لگاتا ہوں یہاں لگانے کے بعد اس کو انیمیشن دینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اس طریقے سے آئے گا اس کی آپ وہ بھی بڑھا سکتے ہیں آرام سے آئے گا یہ دیکھیں اب یہ دیکھئے گا سنیے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ مختلف جگہوں پہ تھوڑا آگے کر کے تھوڑا سا پھر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا انشورٹ پہ اس کا طریقہ لگانے کا اب کائن ماسٹر پہ بھی آپ کو لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے آگے کائن ماسٹر پہ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے یہ لیئر میں دیکھ رہے ہیں لیئر میں آجائیں پھر میڈیا میں آجائیں میڈیا میں آنے کے بعد تو یہ دیکھیں یہاں پڑھا ہوئے یہ رہا پکزل کٹ کا اس میں پڑھا ہوئے اچھا یہ چیز اگر آپ نے یہاں لگانی ہے تو اس کو آپ دبا کے رکھیں گے یہ دیکھیں یہ دبا کے رکھیں گے تو یہ سٹار کا آپشن آتا ہے تو اسٹار پہ دبائیں گے تو یہ آپ کے سٹار رولے فولڈر پہ پڑھا رہے گا ملتب اس میں بھی آپ کو بار بار ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اس کو جو بھی آپ کی چیز ریگولر لگنے والی ہیں اس کو آپ اس طرح پریس کر کے رکھیں اسٹار کا آپشن آئے گا تو اسٹار میں کلک کریں گے تو یہ اس کے پاس اسٹار والے فولڈر میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے نہیں کرنا میرے پاس پہلے سہی ہے تو میں اس کو خالی ہیوں دبا دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اب اس کو یہاں پہ میں تھوڑا چھوٹا کر کے جیسے کہ میرا اوپر نام ہے تو میں یہاں پہ رکھ کے یہاں پہ رکھ کے اور یہ دیکھیں اس میں آکے میں رائٹ والا دے دوں گا یہ اس طریقے سے اب دیکھیں سنیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے مختلف مختلف آگے آگے کر کے اس طریقے سے لگانے ان شورٹ میں بتا دیا کائن ماسٹر میں بتا دیے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں سمجھ آگئے ہوئی سمجھ آگئے تو ویڈیو کو لائک اور کمیٹس کرتے جگہ نئے آئے ہیں میرے چند پر تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکھ ویڈیو میں نیکھ ٹوپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ